السلام علیکم ویلکم ٹو میتھمیٹکس وید کوڈینکس یہاں آپ کو زیرو سے بیسک اور بیسک سے ایڈوانس میتھمیٹکس سکھائی جاتی ہے جو کہ ڈیٹا سائنس اور ڈیٹا نیلسی جیسی فیلڈز کے لیے بہت ضروری ہے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ انورس آف میٹرکس ہم کس طریقے سے فائنڈ کرتے ہیں یہ جو ٹاپک ہے یہ بیسٹ آن اڈجوائنٹ آف میٹرکس ہے اگر آپ نے اس سے پہلے والا لیکچر نہیں دیکھا تو پہلے آپ اس ویڈیو کو پاوس کر کے اڈجوائنٹ آف میٹرکس اے والی ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آپ کو انورس آف میٹرکس فائنڈ کرنا جو ہے اس لیکچر کے اکورڈنگ ایزی رہے گا تو دیکھتے ہیں انورس آف میٹرکس کیا ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک نمبر ہے لیٹس پوز ٹو ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے آنسر میں ون چاہیے تو میں اس نمبر کو کس نمبر کے ساتھ ملٹیپلائے کروں تو میرا آنسر ون آ سکتا ہے تو ہم سوچنے کے بعد دیکھتے ہیں جی کہ ون بائے ٹو کے ساتھ اگر میں ملٹیپلائے کروں تو وہ میرا آنسر ون آ جائے گا کیونکہ ٹو سے کٹ جائے گا آنسر ون آ جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ لیٹس پوز سیون ایک نمبر ہے تو اسی طریقے سے اگر میں ون بائے سیون کے ساتھ ملٹیپلائے کرتا ہوں تو یہ one answer مجھے دے تو ہم بولتے ہیں کہ یہ والا جو number ہے وہ inverse ہے اس number کا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ seven کی power plus کی one ہے اور seven کی power یہ minus one ہے اس کا مطلب اگر plus one اور minus one والی powers کو multiply کرتے ہیں تو ہمارا answer کیا جاتا ہے one آ جاتا ہے but in case of matrices اس طریقے سے نہیں دیکھا جاتا let's suppose A ایک matrix ہے جس کی entries ہیں A11, A12, A21, A22 مطلب یہ 2x2 کا ایک matrix ہے اگر میں اس matrix کو کسی ایسے matrix کے ساتھ multiply کروں for example B وہ دوسرا matrix ہے جس کی entries ہیں B11 B12 B22 B23 یہ بھی 2x2 کا ایک matrix ہے اب یہ دونوں matrices اس وقت ایک دوسرے کا inverse ہوں گے کہ جب میں A کو B سے multiply کروں اس کا answer same آئے B کو A سے multiply کرنے پہ اور جو answer ان دونوں کا same آئے وہ میرا identity matrix ہو تو A اور B ایک دوسرے کا inverse matrix کہلائیں گے کہ اگر میں A کو B کے ساتھ یا B کو A کے ساتھ multiply کر رہا ہوں تو میرا جو resultant matrix آ رہا ہے وہ identity matrix آ رہا ہے identity matrix کون سا ہوتا ہے جس کی main diagonal کی entries equal to 1 ہوتی ہیں یہ ہمارا identity matrix ہے اگر دو matrices جن کے elements کچھ اس طریقے سے place ہوں general matrices ہوں تو A کو B سے یا B کو A سے multiply کروں تو ان کا answer same آئے اور جو answer ہے جو resultant آئے وہ ہمارا identity matrix ہو تو یہ دونوں A اور B ایک دوسرے کے inverse matrices کہلاتے ہیں اب question یہ آتا ہے ذہن میں کہ جو ہمارا inverse of matrix ہے وہ کس condition میں define ہے اور کس condition میں undefined ہے اس question کو sort out کرنے کے لیے آپ نے ایک step کرنا ہے let's pose A is a matrix جس کی entries ہیں A11 A12 A21 A22 یہ ایک matrix ہے آپ نے اس کا دیکھنا ہے کہ اس کا inverse define ہے یا undefined ہے اس کے لیے آپ کو ایک step کرنا ہوگا بہلے کہ آپ نے determinant of A find کرنا ہے اس میں دو conditions ہو سکتی ہیں ایک condition یہ ہو سکتی ہے کہ determinant of A کا answer 0 تو یہ ہمارا non singular matrix ہو جائے گا اور non singular matrix کا inverse جو ہے وہ ہم find کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہم inverse ہے وہ find کر سکتے ہیں 1 کو multiply کر رہے ہیں اور plus 2 اور 5 minus کی 0 8 plus minus minus 8 میں سے 3 minus کی 5 over 5 5 اب اگر میں ان کو divide کروں تو answer میرا بن جائے گا 1 0 0 1 یہ equal ہے identity matrix کے اس example سے ہمیں پتا چلا کہ جو ہم نے inverse find کیا تھا وہ really اس matrix کا inverse ہی ہے کیونکہ جب ہم نے ان دونوں matrices کو multiply کی ہے تو ہمارا answer جو ہے identity matrix آگیا ہے جی تو میری قوم کے نوجوان اس lecture میں ہم نے دیکھا ہے کہ inverse of matrix کیا ہوتا ہے کس طرح سے find کرتے ہیں اور اس کا method کیا ہے inverse جو ہے کن صورتوں میں undefine ہوتا ہے اور کیا inverse جو ہم نے find کیا ہے اس کو جب ہم original matrix کے ساتھ multiply کرتے کہ identity matrix آتا ہے یا نہیں آتا جو کہ ہمارے inverse ہونے کی condition تھی ہم نے example سے prove کیا کہ جو inverse ہم find کر رہے تھے ا matrix کا inverse اور product of inverse with original matrix اس کا answer identity matrix ہے اس سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ جو inverse of any matrix ہوتا ہے وہ original matrix ساتھ multiply کرنے پہ identity matrix دے تو وہ اس matrix کا inverse ہی کہلاتا ہے kodenix کو subscribe کریں اور ایسے اور lecture سننے کے لیے youtube پر اور google پر mathematics with kodenix سرچ کریں اللہ نکی بان